بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل کینل کی ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی میں ہوں خالد محمود سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ایٹ ٹین ہم اس کے ریویو قویشنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر تھرٹین کا قویشن نمبر تھرٹین پائنٹ ون زیرو کرنا ہے یونٹ نمبر تھرٹین ہے الیکٹو سٹیٹکس اور قویشن نمبر تھرٹین پائنٹ ون زیرو ہے کیا الیکٹر انٹینسٹی ویکٹر کانٹیٹی ہوتی ہے what will be its direction تو اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے یعنی ہم نے یہ بتانا ہے کہ الیکٹر انٹینسٹی ویکٹر کانٹیٹی ہے یا سکیلر کانٹیٹی ہے اگر ویکٹر کانٹیٹی ہے تو پھر اس کی ڈائریکشن کونسی ہوتی ہے پہلے ہم الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چارج ہوت اس چارج کے ایک ریجن ہوتی ہے جس ریجن میں دوسرے چارجز رہیں اس کا انفلوینس جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اس چارج کا فیلڈ ہے تو اس کو الیکٹر فیلڈ بولا جاتا ہے الیکٹر فیلڈ کسی پوائنٹ پہ کتنا سٹرونگ ہے اس کو ہم الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی سے ظاہر کرتے ہیں اب اس کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں ہم الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی کی کہ کسی چارج کے فیلڈ کے اندر اگر کسی پوائنٹ کے اوپر ہم یونٹ پوزٹیف چارج رکھیں تو اس کے اوپر جو فورس ایکٹ کرے گی یونٹ پوزٹیف چارج کے اوپر وہ الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی کے لائے گی الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی اس ریپریزنٹیٹڈ بائی ای اس کو ای سے رکھا جاتا ہے اور اس کا فرمولا ہے ای ایس ایکل ٹو ایف آور کیو یعنی فورس پر یونٹ چارج تو یہاں سے اگر ہم فورس نکالنا چاہیں تو کیو کو ادھر لے جائیں گے ایف فیزی کو ٹو ای فورمولا ہمارے پاس بنتا ہے کہ کسی چارج کیو کے اوپر جو کہ الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی ای یہاں پہ وہ وہاں پہ پڑا ہو تو اس کے اوپر جو فورس لگے گی ایف وہ برابر ہوگی کیو ای کے اب ہم دیکھتے ہیں اپنے کوئسٹن کی طرف آتے ہیں ہمارا کوئسٹن کیا تھا کہ کیا الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی ویکٹر کانٹیٹی ہے یا نہیں ہے تو ہمارا انسر ہے الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی یہ ایک ویکٹر کانٹیٹی ہوتی ہے کیوں because force is a vector quantity force vector quantity ہے جبکہ یہ charge کیوں جو ہے scalar quantity ہوتی ہے جب ایک vector quantity کسی scalar سے divide ہو رہی ہو تو answer میں جو quantity بنیں گے وہ بھی vector ہوگی because force is a vector quantity and force per unit charge will also be a vector quantity کیونکہ force vector quantity ہے اور force per unit charge وہ بھی ایک vector quantity ہوگی تو اس لیے ای جو ہے وہ ایک vector quantity ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی direction ہم سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی direction کیا ہوگی the direction of the electric field intensity e will be the same as that of force f acting on the charge جو force کی direction ہوگی جو اس charge کے اوپر act کر رہی جو کہ test charge ہے اس force کی direction میں ہی e کی direction بنے گی جو direction force کی ہوگی وہ ہی direction e کی ہوگی کیونکہ یہ force per unit charge ہے جو force لگنی ہے جس direction میں لگنی ہے اسی direction میں یہ e بنے گا if a charge get free in the electric field یعنی کسی electric field میں اگر ایک charge ہے اس کو ہم free چھوڑ دیں it will move in the direction of electric intensity جو electric intensity کی direction ہوگی وہ direction میں move کرے گا تو کس طرف کو move کرے گا جس طرف کو اس کے اوپر force لگے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف کو اس کے اوپر force لگ رہی ہوتی ہے اسی طرف کو e کی direction بھی ہوتی ہے یہاں بھی ہم figure میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک positive charge ہے ہمارے پاس اور اس کے field کے اندر یہ ایک دوسرا charge پڑا ہوا ہے جو کہ q not ہے یہ بھی positive charge ہے تو جب positive charge ہے تو ان دونوں کے درمائن repulsion ہونی ہے تو اس charge کے اوپر اس charge کی ویسے جو field charge ہے اس کی ویسے test charge کے اوپر جو force لگے گی وہ کس طرف کو لگنی کیونکہ repulsion ہونی ہے تو وہ force اس direction میں لگنی ہے یعنی اس charge کے اوپر اس direction میں force لگنی ہے تو جب اس direction میں force لگنی ہے تو یہ e کی value جو ہے e کی direction جو ہے وہ بھی وہی ہوگی جو force کی direction ہوگی یعنی force کی direction میں ہی e کی direction بننی ہے اور e کس کے برابر ہوگی f over q not کے اوپر force per unit charge تو e is equal to f over q not کے برابر ہوگی اور اس کی e کی direction جو ہے وہی ہوگی جو کہ f کی direction ہے تو اس طرح سے ہسٹورنٹس ہم نے دیکھ لیا question کا answer امیر ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس کو share بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور channel اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ k m c h physics academy کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو like بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں